اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے جماعت اول ہے مضمون اسلامیات آج ہمارا لیکچر نمبر تین ہے سبا کا نام ہے نیکی صفحہ نمبر ہے سولہ سطح چلیں آپ لوگ اپنا صفحہ نمبر سولہ نکالیں اسلامیات کی بک کا آج ہم سبق پڑھیں گے نیکی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں نیکی کسی کہتے ہیں ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں کسی کی مدد کرنا نیکی ہے نماز بڑھنا نیکی ہے ماں باپ کا کہنا ماننا نیکی ہے استاد جو کام کہے اس اچھے طریقے سے کرنا نیکی ہے قرآن مجید میں نیکی کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے اور بار بار اس کا حکم آیا گیا ہے کہ نیکی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں راستے میں کوئی آپ کو پتھر یا ایٹ نظر آتی ہے تو اس کو اٹھا کر ایک سائٹ پہ کریں تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے تو یہ بھی ایک نیکی ہے اگر کوئی بزرگ ہے اس کا ہاتھ پکر کے آپ اس کو روڈ پراس کرا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے جب بھی آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہوگا ٹھیک ہے جب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں اور جو بھی مشکل لفظ آئے اس کو انڈرلائن کیجئے گا اور اس کو پھر اپنی نوٹ بک میں لکھئے گا ٹھیک ہے آپ نے انوان نیکی لکھنا ہے آج کی ڈیٹ ڈالنی ہے اور سرگرمی میں املاح کی الفاظ لکھنا ہے اور یہ مشکل الفاظ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں نیکی کو انڈرلائن کریں قرآن مجید میں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نیک کام کیے نیکی کے کام کئی طرح کے ہوتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی ہے بھوکے کو انڈرلائن کریں جبکہ کوئی کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے میں بھوک کھا ہوں مجھے بھوک لگی ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اپنے ابو اور امی کی بات ماننا نیکی ہے ماننا کو انڈرلائن کریں آپ کی امی ابو آپ کو جو بات بھی کہیں آپ اس کو مانیں گے تو وہ نیکی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے امی ابو کی بات مانیں اس طرح جو کام کرنے کے لئے کہیں اسے صحیح طریقے صحیح کو انڈرلائن کریں طریقے کو انڈرلائن کریں اسے کرنا نیکی ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کو جو کام بھی کہتا ہے اگر آپ اس کو بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے اگر آپ کسی راستے یا سرک پر جا رہی ہو راستے کنڈرلائن کریں سرک کنڈرلائن کریں پر جا رہی ہو اور راستے میں کوئی بڑا پتھر یا ایڈ پڑی ہو جس سے کسی کے گرنے کا ڈر ہو گرنے کنڈرلائن کریں کوئی گر جاتا ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے گرنے کا ڈر ہو تو اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی نہیں کی ہے ہٹا کنڈرلائن کریں ٹھیک ہے جو چیز راستے میں پڑی ہو ایٹ ہو گیا پتھر ہو گئی ٹھیک ہے پتھر ہو گیا ایٹ ہو گئی تو اس کو راستے ہٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے نیکی کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالی آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ نیکی والے کام کیا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ سے ہمیشہ خوش ہائیں میہنت مزروری کر کے رزک کمانا بھی نیکی ہے میہنت کو اندرلائن کریں میہنٹ Technowąби ونڈرلائن کریں میخ مgendeری رزک کیا ہوتا ہے جب وہ انسان جا جاتا ہے میWE کنساں مینا ہوتا ہے جس کو پیسے ملتے ہیں وہ کما کے لے کے آتا ہے گھر ٹھرک پر خرش کرتا Tiet możemy میہنت مزروری کر کے رزک کمانا بھی نیکی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آئی نیکی کیا ہے؟ ہر اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں مثلا نماز پڑھتے ہیں مابا پر کہنا مانتے ہیں بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور راستے میں اگر کوئی کہہ لے کہ چھلکا بھی پڑھا ہو وہ بھی اٹھا کے آپ سائی پہ کر لیتے ہیں یا اس کو ڈس بین میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے کیونکہ کوئی بھی اس پر سلپ ہو سکتا ہے اور اس کو چوت لگ سکتا ہے ہر اچھا کام کرنا چاہیے استاد کا کہنا ماننا چاہیے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے یہ سب اچھے کاموں میں آتے ہیں امید ہے کہ آپ سب ہمیشہ اچھے کام کریں گے چلیں اب آپ لوگ آئیں سفر نمبر سترہ پر اپنے سفر نمبر سترہ پر آئیں اور اس کی سرگرمی دیکھیں بختصر جواب دیں می کی کسے کہتے ہیں اب آپ خود سوچیں آپ نے بھی سبق پڑھ رہا ہے کیا تھا نیکی میں نیکی کسے کہتے ہیں اور اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں کیا قرآن مجید ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے جی ہاں قرآن مجید ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے کام کیے ابھی آپ بتائیں آپ نے بھی سبق پڑھ رہے کیسے کام کیے تھے نیک کام کیے کیا امی ابو کی بات ماننا نیکی ہے جی ہاں امی ابو کی بات ماننا نیکی ہے خالی جگہ پر دیکھیں کہ تصویر میں نیکی کا کون سا کام کرتے دکھایا گیا ہے یہ ہماری سرگرمی نمبر دو ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے جی قرآن پاک پڑھ رہا ہے آپ لو بھی اسیپارے آپ نے بڑھتے رہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے اب یہ دیکھیں اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں یہ دیکھیں کہ پانی ہے کوئی ڈوب رہا ہے اس نے ہاتھ اوپر کیا ہو رہا ہے دوسرا بندہ اوپر سے آکے ہے ہاتھ دیکھیں کہ پانی ہے اس کی مدد کر رہا ہے اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تو یہ تصویر میں کیا ہو رہا ہے جان بچانے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو پرندے ہیں ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں ان کے لئے کھانا لیا ہے اور وہ پرندے کھا رہے ہیں کسی کو کھانا کھلانا بھی تو نہیں کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لکھ رہا ہے اس کی مدد کر رہا ہے اس کی مدد کر رہا ہے اس کی مدد کر رہا ہے اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے مدد کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو یہ سبق سبا جا گیا ہوگا اور ابھی آپ نے یہ سارا پھل کر کے مجھے سینڈ بھی کرنا ہے تاکہ میں آپ کو اپنے ہوتا چیک کر سکوں اور جب مشکل پاس میں نے آپ سے کہے تھے کہ آپ نے لکھنے ہیں تو اپنے نوڈ بک میں لکھ کر وہ بھی مجھے سینڈ بھی چاہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ اس کیسے چلیں اپنا کام کیا ہے شکریہ شکریہ